لکھیمپور کھیری میں بہت ہی حرس کی بات ہے کہ سکشکوں کی کسلتا کے لیے سکشک نرواشن شیطر ہے اسناتکوں کی کسلتا کے لیے اسناتک نرواشن شیطر ہے کنتو بہت چنتا جنگ بات ہے کہ ہر سمیں خطروں سے روبو ہونے والے پترکار ساتھیوں کی کسلتا کے لیے میڈیا نرواشن شیطر کا کٹھن ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اب ایبزا کے نیترپ میں لوکسوا بیدان سواوں میں بھی پترکاروں کا پرٹندی ہونا بہت جوڑی ہے آگامی لوکسوا چناب میں بھی دھروڑا سائٹ کھیری ایوام سیتا پر آدھی تین لوکسوا شیطروں میں ایبزا پترکاروں کو پرٹندیوں کو لوکسوا پچانے کا بیان چلائے گی پترکار ساتھی ہیں ورشت ساتھی ہیں اور پترکار ساتھی کو جینیس مانا بھی جاتا ہے اور پترکار ساتھی جینیس ہوتے بھی ہیں کنٹو اسی جگہ پر ہمارے پترکار ساتھی جو اپنا پترکاری کرم کرتے ہیں اس پترکاری کرم میں بہت ہی جوکھم ہے اتنا جوکھم بھرا کام جب ہمارے پترکار ساتھی کرتے ہیں تو اس میں تمام پرکار کی سمسیائیں آتی رہتی ہیں اور بہت سی گھٹناوں درگھٹناوں سے انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے روبرو ہونا پڑتا ہے کئی بار اپنے جنپد میں بھی ایسی سمسیائیں آئیں ہیں اور پورے پردیس کا حال تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کس کس طریقے سے ساسن پرساسن اور سماج کے درجن بیکت کے بیچ میں رہ کر کے ہم لوگ ایک پرکار کی کہہ سکتے ہیں کہ ست پترکاریتہ کرنا سچ بات کو اجاگر کرنا ہم لوگوں کے لئے بہت ہی کٹھن کام ہے کنٹو ہم ایسے پیسے میں جڑے ہوئے ہیں ہمارا کرتب ہے ہمارا ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس پیسے کو کہیں پر بھی دھومل نہ ہونے دیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کی تمام کمیوں کو اجاگر کریں اور ان کو اجاگر کرتے سمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بیکتی کے بپچ میں بات چلی جاتی ہے تو ان لوگوں کے مادہم سے تمام پرکار سے ہم لوگوں کو پریسانیاں اٹھانی پڑتی ہیں رسک اٹھانے پڑتے ہیں گھٹناو درگھٹناو کا شکار ہونا پڑتا ہے ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اتنا رسک اٹھانے کے بعد ہمارے بیچ کا کوئی سانسد کوئی بیدھایک اپنے سانسد میں بیدھان سبھا میں ہماری سمسیاؤں کو نہ تو اُبھارتا ہے نہ کوئی سوال پوچھتا ہے اور نہ ہی ہمارے بیکاس سے سممندیت ہمارے پترکار ساتھیوں کے ڈیبلپمنٹ سے کو لے کر کے کوئی چرچہ کرتا ہے کوئی کوششن نہیں ہے کوئی پرشنکال نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چونکہ پترکار ساتھی بیدھان سبھا اور سانسد کی کاروائی کو زیادہ جانتے ہیں وہ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو اتنا رسکی کام کرتے ہیں پترکار ساتھی جو لوگ اتنا رسکی کام کرتے ہیں ان کے ہیت کی کوئی چرچہ سانسد میں اور بیدھان سبھا میں نہیں ہوتی پترکار ساتھیوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا ایک سنگٹھن ہو سکتی ہو طاقت ہو جس کی دم پر ہم ایک ایسی بیوستہ نرمیت کریں جس سے کی ہماری بھی کسلتہ کی بات کرنے والا کوئی ہو اپنے آل انڈین پریس جرنلیسٹ ایشوشیشن ایپجا ایپجا نے یوجنہ بنائی کہ ہم سبھی پترکار ساتھیوں کو سنگٹھت کریں گے اور اس کے بعد سنگٹھت کرنے کے بعد ہم نے پترکار ساتھیوں کی کسلتہ کے لیے میڈیا نیرواچن چھتر کا گٹھن کرنے کی یوجنہ بنائی اور جنہیت میں جنتہ کی کسلتہ کے لیے گارانٹیڈ ادھکار آیوگ بنوانے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہم کئی بار اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جس میں لکھین پور جنپد بھی پوری طرقے سمیلیت رہا ہے بارہ چودہ پندرہ اٹھارہ دن تک کی ریلیاں نکال کر کے پورے پردیس میں ہم جنتر منتر پر اپنے پور پردھان منتری من مہن سنگھ جی کو بھی گیاپن دیئے ہیں اپنی جرورتوں سے سممندھت اس کے بعد میں دو بار مہدی جی کو بھی دیئے ہیں کنطو وہی ڈھاک کے تین پات کوئی سنوائی نہیں ہوئی اب ہم لوگوں نے ایک فائنل نیڑے سوچا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہماری سمسچاؤں کو پترکار ساتھیوں کی جرورتوں کو سنسد اور بیدھان سبحوں میں اٹھایا جائے پترکار ساتھیوں کی کسلتہ کے لیے ان کے بکاس کے لیے ان کے پالیوں کے پڑھنے لکھنے اور ان کی سورچھا کے لیے تمام قدم اٹھایا جائیں جو سنسد اور بیدھان سبحوں میں جائے بغیر نہیں ہو سکتے اس ریلی کا یہ مکھے ادھش ہے کہ کسی بھی صورت پہ ہم سماج کو ساسن کو پرساسن کو اور تمام پارٹیوں کو جو ہماری باتیں سنسد میں بیدھان سبحوں میں نہیں رکھتی ان سب کو یہ سندیش دینا اس ریلی کا ادھش ہے کہ اگر آپ اپنے سپورٹ سے اپنے مادھم سے اپنے سہیوگ سے آپ ہماری پترکار ساتھیوں کے بیچ سے کوئی اچھا ساتھی پرمکھ بیکتی آپ سنسد تک پہنچانے کی کوشش کریں گے سپورٹ کریں گے سہیوگ کریں گے تو ٹھیک ہے آنیتھا ہم پترکار ساتھیوں کو ایک جھوٹ کر کے ایک ساتھ لے کر کے اور جنتہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے اور پترکار ساتھیوں کی کسلتہ کے لیے ہم لوگ سبحہ میں اور بیدھان سبحہوں میں اپنے پرتنیدھی پہنچائیں گے ہر حالت میں اس تین دیو سی ایکسن ریلی رتھیاترہ کا ادیش یہی ہے کہ ہم سندیش دے سکیں ساشن پرشاشن کو کہ ہم کسی بھی سورت میں اپنا پرتنیدھی لوگ سبحہ میں پہنچانے کی کے لیے کرت سنکلپیت ہیں ہمارا پرن ہے ہمارا سنکلپ ہے ہر حالت میں ہم سنسد تک ساتھیوں کی بات کو اٹھائے اور وہاں بکاس کی یوجنائیں بنوائیں